اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی گزشتہ دنوں مریم نواز نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستانی عدلیہ کے حوالے سے چند انکشافات کیے ہیں جس میں انہوں نے پاکستان کے سب سے مقدس ادارے کے ایک جج کے حوالے سے ویڈیو بھی شیئر کی اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ الازیزیہ ریفرنس کیس میں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی اس ویڈیو کو عدلیہ پر حملہ کہا جائے یا یہ عدالتی کاروائی کا اصل رخ ہے ناصر بٹ نامی شخص کا تعلق کن افراد اور پارٹی سے ہے اور مریم نواز کی جانب سے لیگ کی جانے والی اس ویڈیو کے پاکستانی موت بر اداروں اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے انتخاب کیا ہے ایک ایسے سلگتے موضوع کا جس کے متعلق سچ اور جھوٹ کی تفریق فیل وقت ممکن نہیں بنائی جا سکی کیا مریم نواز کا یہ ثبوت نواز شریف کو جیل کی سلاخوں سے ایوانوں تک پہنچانے میں کارگر ثابت ہوگا اس کی تفصیل میں جانے سے قبل حسب روایت ہم اپنے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ پہلے کھوجی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے نیز ہماری کافشوں کو سراتے ہوئے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے معجز خواتینوں حضرات پاکستانی سیاست کے اتار چڑھاؤ تیزی اختیار کر چکے ہیں نون لیگ کی نائب صدر موطرمہ مریم نواز نے کرپشن کیسز اور الزامات کے پس منظر میں پریس کانفرنس کے دوران ایک ویڈیو عوام تک پہنچائی جس میں نون لیگ کے ایک کارکن ناصر بٹ کا اہم رول سامنے آیا بٹ صاحب کی شخصیت سے واقفیت شاید اس سے قبل کسی کو نہیں ہوگی لیکن وزیراعظم عمران خان کی مشیرے خاص فردوس عاشق عوان صاحبہ نے ناصر بٹ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ مفرور اشتہاری مجرم اور منشاعت فروشوں کا سرورہ ہے جبکہ شواہد کے مطابق اس شخص نے کئی قتل بھی کر رکھے ہیں اور یہی موصوف لندن میں نواز فیملی کی سیکیورٹی پر معمور رہتے ہیں آج کل بھی ناصر بٹ لندن میں ہی مقیم ہے اس پریس کانفرنس کی کڑیاں فلیگ شپ کیس سے ملتی ہیں یہاں آپ کو یہ بات بھی بابر کرواتے چلیں کہ مریم نواز کے مطابق اس ویڈیو میں فلیگ شپ کیس کا فیصلہ زور زبردستی سے کروایا گیا جبکہ اگر دیکھا جائے تو فلیگ شپ کیس میں نواز شریف کو بری کیا گیا تھا نون لیگ کی مطابق اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو نواز شریف پر مزید کیسز چلوائے جانے چاہیے ناظرین اگرامی موجودہ حکومتی ارکان نے اس ویڈیو کو جالی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ مریم نواز کی جانب سے پیش کردہ ویڈیو کا فرانزک ٹیسٹ کروایا جائے کیونکہ اس ویڈیو میں آڈیو کوالٹی اس قدر خراب ہے کہ گفت و شنید کو سمجھنا خاصا مشکل ہے جبکہ اگر اس ویڈیو کا بغاور مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات بھی منظر عام پر آتی ہے کہ جج ارشد ملک کے لبوں کی حرکات اور سنی جانے والی آواز میچ نہیں ہوتی اس شک کی بنا پر حکومت نے اس ویڈیو کو ثبوت کے طور پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ عدالتی کاروائی کے دوران اسے فرانس کی لیبارٹری سے فرانزک ٹیسٹ کروایا جا سکے جس کے بعد اصل معاملہ سامنے آئے گا ماہرین کے مطابق یہاں ایک اہم سوال یہ بھی جنم لیتا ہے کہ مریم نواز نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ اس ویڈیو کو کس دن اور کس ٹائم پر ریکارڈ کیا گیا کیا مافیا کے خلاف فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا ہے یہ وہ سوالات ہیں جو اس پریس کانفرنس کے بعد سامنے آئے ناظرین مہترم حالیہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگی قیادت کو اس بات کا علم تھا کہ رانہ سناولہ کی گرفتاری کے بعد ملنے والے شواہد میڈیا کے کالے دھن کو سامنے لانے میں اہم کردار ادا کریں گے اگر میڈیا سے منسلک افراد جیلوں تک پہنچ گئے تو نواز لیگ مکمل طور پر بے نکاب ہو جائے گی اب جب کہ رانہ صاحب سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور پرت در پرت کھلتے رازوں نے قانون کو یہ دعوت دی کہ میڈیا کے سرکردہ افراد کو بھی کٹہرے میں لاکھڑا کیا جائے انہی وجوہات نے نون لیگ کی قیادت کو ذہنی کوفت میں مبتلا کیا جس کے فوراں بعد ہنگامی پریس کانفرنس کر کے عوام اور اداروں کا دھیان بتانے کی کوشش کی گئی اس ویڈیو کے پر سے پردہ نون لیگ کیادت من پسند نتائج اور فیصلے چاہتی ہے تاہم موجودہ حکومت اس پر کامپرو مائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں عدالتی کاروائی سے ہی تمام امور کو کنارے لگائے جانے کا فیصلہ حکومت کا سب سے اہم فیصلہ ہے ناظرین گرامی کیا یہ سوال بھی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ چند روز قبل تک ستر ملین ڈالرز کی آفر دینے والی نون لیگ آج اچانک کیوں ویڈیوز اور شواہد پیش کرنے میں اپنی توانائی خرچ کر رہی ہے اس کا جواب ہم آپ کو تفصیل سے سمجھائے دیتے ہیں نون لیگ میڈیا سیل کے استعمال سے پاکستان کی عدلیہ اور فوج کے خلاف پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بیرون ممالک یہ امیج پیش کیا جا سکے کہ عدلیہ اور فوج حکومتی دباؤں میں آ کر سیاسی انتقام لے رہے ہیں اس آقڈار کی واپسی میں تاخیر کی بھی یہی وجہ ہے موصوف نے برطانوی ہوم آفس میں جا کر یہ واویلہ کیا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مجھے قتل کروانا چاہتی ہے لہٰذا مجھے لندن میں رہنے کی اجازت دی جائے تاہم کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ تاخیر کا شکار تو ضرور ہوا ہے لیکن جلد ہی قوم کے اس مجرم کو پاکستان لائے جائے گا خوجی ٹی وی کے تجزیے کے مطابق ستر ملین ڈالرز دینے کی آفر بھی کرپٹ ٹولے کے ایک پلان کا حصہ تھی یہی وجہ ہے کہ عمران خان اس پر قطعی راضی نہیں ہو رہے وزیر آزم نے یہ واضح کر رکھا ہے کہ اگر جیلوں میں قید مجرم کرپشن کا اطراف کرتے ہوئے لوٹی رقم واپس قومی خزانے میں جمع کروائیں تو انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے تحال اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی معزز خواتینوں حضرات کھوجی ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ تک یہ اہم خبر بھی پہنچاتے چلیں کہ رانا سناولہ کیس کے نتائج پاکستانی تاریخ میں اہم موڈ ثابت ہوں گے این ممکن ہے کہ رانا صاحب کو تختہ دار پر لٹکانے کا حکم جاری کر دیا جائے اعتصاب کے عمل سے اب بچنا شاید کسی طاقتور کے بس کی بات نہیں پاکستانی سیاست میں مضبوط اور اہم فیصلے لیے جا رہے ہیں جن کے بلبوتے پر نواز اور زرداری اور ان کے سہولتکار کرپشن کیسز میں سزا بھگت رہے ہیں دوسری جانب ماروی میمن اہم شواید کے ساتھ میدان میں آنے کو تیار ہیں ماروی میمن کے قریبی ساتھیوں نے ایک اور اہم انکشاف بھی کیا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت کروڑوں ڈالرز کی فنڈنگ کو بے نامی اکاؤنٹس میں پھیجا گیا یہی پیسہ نون لیگ کے جلسوں اور مظاہروں کے اخراجات کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا یاد رہے کہ ماروی میمن نواز شریف کے دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئر پرسن رہ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم راز بھی ماروی میمن کے زیر تصرف ہیں جو آنے والے وقت میں نون لیگ کو سیانسی بھوچال میں دھکیل سکتے ہیں معزز دوستو کھوجی ٹی وی کے تجزیہ کے مطابق جج ارشد ملک کی ویڈیو کو منظر عام پر لانے کی اصل وجہ یہ بھی ہے کہ ملک بھر میں انتشار کی فضاء قائم کی جا سکے نون لیگ کے میڈیا سیل کے اہم ارکان بھی اس وقت مشکلات میں گھر چکے ہیں انہی افراد کے استعمال سے شریفوں نے اپنے دور حکومت میں صرف تشہیری مہم کے تحت عوام کو گمراہ کیا اب کی بار پھر سے ایک جیلی ویڈیو کو ایڈٹ کروایا گیا تاکہ عدلیہ کے خلاف ناکارہ ثبوت اکٹھے کیا جا سکیں یہی نہیں محترم حامد میر نون لیگ کے میڈیا سیل کی رہنمائی کرتے رہے جن کے اکاؤنٹس میں مہانہ پچپن لاکھ روپے کے چیک اسی کارنامے کے تحت جمع کروایا جاتے رہے اسی رقم کے بلبوتے پر وہ نون لیگ کی حمایتی تشہیری مہم کا حصہ رہے ہیں نیب عدالت ان کے خلاف بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں مصروف ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ وطن عزیز کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے جرم میں انہیں دھر لیا جائے گا دوسری جانب زرداری صاحب کے دور حکومت میں پارلیمنٹ کی رکن رہنے والی ایک خاتون کو بھی نیب طلب کیے جانے کا امکان موجود ہے فرزانہ راجہ نامی یہ خاتون زرداری صاحب کی جانب سے کی جانے والی کرپشن میں معاملت کرتی آئی ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے فاروق نائک بھی شکنجے میں آتے ہوئے معلوم ہو رہے ہیں فاروق نائک پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کرپشن کی معاملت کے الزامات ہیں دو بار وزیر قانون کے عہدے پر فائز رہنے والے فاروق نائک ممکنہ طور پر آپ کو آنے والے دنوں میں عدالت کے کٹہرے میں کھڑے نظر آئیں گے ناظرین مہترم پاکستانی عوام احتساب کے اس عمل کو مکمل ہوتا دیکھ رہی ہے یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ احتساب کا انتہان کڑا ہونے کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے مشکلات بھی لاتا ہے لیکن اگر یہی احتساب کامیابی سے مکمل کر لیا جائے تو ملک ترقی کی راہوں پر گامزن ہو کر عوام کی فلاح و بیبود کے لیے موضوع ثابت ہوتا ہے موجودہ حکومت اسی اصول پر عمل درامت کرتے ہوئے ملک و قوم کو ترقی کی راہ پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے دعا ہے کہ رب کریم جلد از جلد مملکت خدادات کو ترقی کی منازل تیہ کروائے آمین سم آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے فیس بک اور ورڈ سیپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان موسیقی